موسکر بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ شردہ سے ساکشی تک لف جہاد کے معاملے لغتار سامنے آ رہے ہیں کئی خلاصے بھی ہو رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ محض محبت کے نام پر موت باتنے کی چال نہیں ہے دیش کے خلاف ایک بڑی سازش بھی ہے آتنگ کا نیا ہتھیار ہے یہ سرکار سے لے کر سرکچہ ایجنسیا تک ستر کے الیٹ ہیں منوج منتشر سے پندیت پردیپ مشاہ تک سوال پوچھ رہے ہیں ایم پی میں بھی لف جہاد کا یہ جال فیلایا جا رہا ہے لف جہاد سے گجوہ اے ہند کا خواب دیکھا جا رہا ہے چرچہ آج اسی سمویدن شیل مدے پر ہوگی لیکن ریپورٹ دیکھیں اس سے پہلے منوج منتشر شکلہ پندیت پردیپ مشرا لف جہاد کے ماملوں کے بیچ دیش کو آگاہ کر رہے ہیں ساکشی سے شردھا تک محبت کے نام موت باٹنے والوں کی ٹولی ہے یہ آتنک کا نیا ہتھیار ہے دیش کے خلاف بڑی ساسش ہے یہ بہوپال میں گورف دیوست کارکرم کے دوران گیتکار منوج منتشر شکلہ نے لف جہاد پر سوال پوچھے لف جہاد کی دل دہلا دینے والی حقیقت بھی بتلائے بہت دکھ بھرے پندے ازادھیوں میں پھلٹنا نہیں چاہتا آپ کو بھی دکھ ہوگا مجھے بھی بیدنا ہوگی لیکن ابھی تین دن پہلے جو دلی میں ہوا ہم سب نے دیکھا اور اس کے تھوڑے دنوں پہلے جو ساکشی کے ساتھ تو بھی ہوا اس کے پہلے جو شردہ کے ساتھ اسے دلی میں ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہم کیوں اپنی بچیوں کو پیار سے بٹھا کے وہ بچیاں جن کا اتنا خیال رٹھتے ہیں ہمارے بکی منتری جی وہ بچیاں جن کے لیے ہمارے پتھار منتری جی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم اسے کیوں اتنی سی بات نہیں کر پاتے کہ پھولوں کی طرح تشکو سمحالا ہے ہمیشہ کہ پھولوں کی طرح تشکو سمحالا ہے ہمیشہ کانٹوں کی عبادت نہیں کرنا میری بیٹی پائی تیس ٹکڑے ہوتے پہنچ جائے جو فریج میں تو ایسے محبت نہیں کرنا میری بیٹی دیش کے کونے کونے میں لف جہاد پر بوال مچا رہے مہانگروں سے لے کر چھوٹے شہروں تک گلی گلی لف جہاد کے معاملے چونکا رہے ہیں جھوٹی پہچان بتا کر پیار کا چھانسہ اور جال میں پھسانے کے بعد بے حساب ظلم بے رہمی سے ہتیا دھرمان طرح دیش بھر میں ایک ساسش کے تحت لگاتار لف جہاد کا جال پھیلایا جا رہا ہے پنڈیت پردیت مشرا کہتے ہیں کہ جال کو سمجھنا ضروری ہے بیٹیوں کو چھانسی کی دھرانی بنانا ضروری ہے وہ خود سمجھنا ہوگا کوئی تمہیں سمجھائے گا نہیں میری بیٹیوں تمہیں خود اپنے آپ میں چھانسی کی دھرانی اور ترگاوتی بننا پڑے ایم پی میں بھی لف جہاد کا جال پھیلایا جا رہا ہے حال ہی میں این آئی ای نے جبلپور سے آئی ایس آئی ایس سے جڑے آتنگ کی موڈیول کے سندگ دھوں کو گرفتار کیا تھا تب کئی چونکانے والے خلاصے ہوئے غزبائے ہند کی ساسش ہندو لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرنے کا پلان اور اس ناپاک ارادے کو انجام دینے کے لیے یوکوں کی ٹریننگ کے خلاصے ہوئے ایچ ایوٹی کے گرفتار سندگ دھ آتنگ وادیوں سے لف جہاد سے جڑے خلاصے ہوئے سرکار سے لے کر سرکشاہ ایجنسیاں تک الٹ ہیں لیکن اس کے باوجود لگاتار حیران کر دینے والی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں لف جہاد برین واش دھرمان طرح اس کے لیے ٹارگیٹ کو اپنے پرباؤں میں لینا ضروری ہوتا ہے اور ایسی ناپاک سازش کو انجام دینے کے لیے ایک سکول کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے دموہ میں سکول میں ہندو چھاتراؤں کو ہجاب پہنانے کا ماملہ سامنے آیا ہے اتنا ہی نہیں سکول میں لب پہ آتی ہے دعا گیت گایا جاتا تھا سی ایم شیوراج نے سختی دکھاتے ہوئے کلیکچر کو ماملے کی چانچ کے نردیش دیئے ابھی کل مجھے پتا چلا دموہ کے ایک سکول میں بیٹیوں کو سر پہ کچھ باندھ کے یا ہو یہ 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 نیم بنا دیا اور پتہ نہیں کونسی اس بیکتی کے نام سے جس نے بھارت کا بیبھاجن کروایا اس کی قویتہ پڑھائی جاری تھی میں سابدھان کرنا چاہتا ہوں مدھ پدیش کی دھرتی پر ایسی حرکتیں نہیں چلے گی راشتری بھال سنڈکشن آیوگ نے بھی پاتر لکھا جس کے بعد پہلے تو گنگا جمنا ہائر سیکنٹری پرابندھان نے صفائی دی اور کہا کہ سکارپ کو ہجاب سنجھا جا رہا ہے لیکن اب سکول پرابندھان نے مافی مانگ لی ہے کابی اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں تو ان کا ایک فلیکس بنا کے بچوں کو بذائی دینے کے لیے باہر اس کو لگایا گیا اسے بوٹ کے اوپر سے فلیکس پک کچھ لوگوں کو واپتی ہیں تو اگر کسی کی بھاونہوں کو ٹھیس پہنچا ہے تو اس کے لیے ہم ٹھیک بیٹھ کرتے ہیں دمو کے سکول میں کیوں ہندو لڑکیوں کو ہجاب پہنایا گیا جانچ میں اس کا خلاصہ ہوگا لیکن لب جہاد کو لے کر جو خلاصی لگا تار ہو رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف پہچان بدل کر جھوٹے پیار کا معاملہ نہیں دیش کے خلاف ایک بڑی ساسش ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی تو کیا لب جہاد تو گجوہِ ہند کی یہ سازش ہے کیا کلاوہ کا یہ چھلاوہ ہے کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب جاننے کی کوشش آج ہم کریں گے اور خاص مہمان ہماری سانچرچہ میں شامل ہو رہے ہیں کانگریس کے طرف سے ہیں سودیش شرمہ جی اور سودیش شرمہ جی آپ کو بہت سواغت ہے کازی انس علی ندوی ہیں جو کی علیمہ بورڈ ادھیاکش ایم پی کے بہت سواغت ہے ندوی صاحب آپ کا بھی اور ہماری ساتھ بی جی بھی گرفت سے پنگرچہ ترویجی پنگرچہ آپ کے بہت سواغت کرتا ہوں اور ہماری ساتھ ہے جیہا منجری سناتنی یوہ واہنی محلہ پرکوشٹ جیہا جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے اور چرچہ میں شامل سبھی میں ہماروں کا سواغت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں چرچہ کی شروعات کروں گا منوج منتشر کے اس بیان سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو سنسکار نہیں دے پاتے تو بیٹیاں لکشمن کی جگہ کھردوشن کے گلے میں ورمالہ پہنا دیتی ہیں سب سے بہتا ریاکشن پنگرچہ آپ سے جتنا ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں اور جس پرکار کی دیش بھر میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اسپشمت ہے کہ ہم کسی دھرم کے ویروز میں نہیں ہے کسی پرکار کا نشل پریم بھاو اس کے ویروز میں نہیں ہے پر اپنی آئیڈنٹیٹی بدل کر اپنی پہچان چھپا کر اپنی کوشش کریں کہ آپ کی دھرمک پہچان چھپی رہے اور پھر آپ وہ سب کچھ کریں جس کو پریم کہتے ہیں اور اس کی پرنیتی ایس آئیس آئیس اور سیریا وہاں جا کر ہو جیسا فلم کلیسٹرو پہ دکھایا تو یہ کیسے شکار ہوگا سننی جی اور کوئی بھی کوئی بھی سماج سر کیسے جا کر سکتا کیا اسلام دھرم کی بہن بیٹیاں بہن بیٹیاں نہیں ہیں یا کسی اور دھرم کی ہمارے بھی ساری بیٹیاں برابر ہیں سارے دھرم کی بیٹیاں برابر ہیں اور کسی بھی دھرم کی بیٹی کے ساتھ چلا بار ہی ہونا چیے لف جہاد بھارتی انتہ پارٹی کا شبد ہے کیا لف جہاد تو کیرل ہائی کوٹ نے سر پہلی بار دو جار نو میں شبد دیا جب کیرل مزدی گھٹنا ہے بڑھیں وی ایس اچی دن دن کمنیس پارٹی کے سی ایم انہوں نے سیوکارا اومان چینڈی کاؤنیس کے مکھی منتری سدن میں سیوکارا انہوں نے کہ سات ہزار سے زیادہ دھرمانترن ہوئے یہ بی جے پی کے لوگ تو نہیں تھے سر لف جہاد کے انہوں نے سنکیت کیا تو مجھے لگتا ہے کہ سونیچی کے عدی دوشت منو بھاو کے ساتھ اس عدیش کے ساتھ کہ دھرمانترن آپ کا عدیش ہو اوید دھرمانترن آپ کا عدیش ہو اس بھاو کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے آپ کلابہ پہنٹے تلک لہاتے ہیں نام بدل لیتے ہیں کیوں یہ چھل کپڑ یہ نشل پریم ہے کیا سر تو اس لئے در آوشکتہ ہے جاگرتی کی آوشکتہ ہے ساماجک دائیت کو نیروان کی اور یہ ساماجک دائیت تو ہے سمجد جی یہ راجنیتاؤں کا دائیت تو نہیں ہے کوئی پولٹیکل پانٹی بات ہی نہیں کر رہی ہے یہ سارے ساماج کے لیے اور سب کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی دھرم کی بہن بیٹی ہو وہ ہمارے لیے آدھر نہیں ہے آدھر کی پاتھر بھارت کی بیٹی ہے وہ بلکہ 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 بات ہے سوڈیش شرمہ جی کیا کچھ کہیں کہ دوشت مانسکتہ کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس پر کاروائی ہونی شاہی ہے سوڈیش شی بلکہ صحیح بات ہے مہدھر پردیس کا گھٹھن انیس سو چھپن میں ہوا تھا چھپن سے لے کے اب کچھ سمیہ تک اس طرح کے پرکن سامنے نہیں آئے تھے کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پریم ہو یا دوسمنی ہو جنم ہو یا مرتی ہو سب ایشور کا انس ہے اور ایشور کی کرپا ہے ایشور کی جد تب پراندھ نہیں ہوتا تب تک یہ سب چیزیں نرمت نہیں ہوتی ہاں لیکن چھل کپٹ دوش یا اپنی آئیڈنٹری چھپا کر کے جو ساجسن کیا جائے وہ نشد روپ سے گھور اپرادہ اور سپرادہ کے لیے کانگریس نے بھی کانون بنایا تھا مہدھر پردیس میں اور اس کانون میں بھلے ہی بھارتی انتہ پارٹی نے سجا کا پراؤدھان بڑھا دیا ہے لیکن کانون کانگریس نے بہت پہلے بنا دیا تھا اور اس کانون کپٹ کے ملکہ کاربائی بھی ہوتی ہے لیکن ہاں میں یہاں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی کبھی ہیں لیکھک ہیں بچارک ہیں کتھا بچک ہیں اور ایسے لوگ کلاکار لوگ جن کے دیس بھر میں بس بھر میں بہت فولور ہیں ان کو اس طرح کی بیانبادی جس سے سوہرد بگڑنے کی استطیق ہو یہ بلکل دور ہو جانا چاہیے اسے شٹکارہ پارے ہیں نہیں شرمہ جی پھر راجنیتا ان کے بھی تو فولورز کافی زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی تو ایسی بیان دے دیتے ہیں چاہے وہ کانگریس کیوں ہیں بی جے پی نہیں نہیں رائنیتا نہیں نہیں رائنیتا کانگریس کا ہو یا بھاجہ پاک ہو جس سے سوہرد بگڑے ایسے بیانوں سے رائنیتا کو تو بسنے ہی بچنا چاہیے لیکن کلاکاروں کو سائروں کو کبھیوں کو پترکاروں کو بچارکوں کو ان کو بہت زیادہ بسنے کی جرورت ہے کیونکہ ان کے فولور پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے فولور تو سربیابی ہیں سبھی پارٹیوں کے لوگ ہیں وہاں فولور ان کے ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگر مدد پردیس کی بات کی جائے تو ابھی ہٹ کا میں نے پڑا تھا کہ ہٹ کے کچھ آتنکوادی یا پکڑے گا ٹریننگ کراتے ہوئے اچھوٹی اچھوٹی ہٹ 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 کانیٹ برک پچاس دیسوں میں پچاس بیزوں میں جس میں پندرہ دیسوں نے ان پر بیل لگا دیا ہے ہٹ پر اچھوٹی پر لیکن مدد پردیس میں اپنی بھوپال رای دھانی ناک کے نیچے ٹیننگ ہوتی رہی سرکار کو چناؤ کے ٹائم پہ 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 چل پایا اس کے پہلے پہلے پتا اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جس قوی کی ہم بات کر رہے ہیں منوج منتشر اس کا کام انتشار پھیلانا ہے اور وہ انتشار پھیلا کے چلا گیا مدد پردیس کی عوام تقریباً چھے کروڑ ہے اور یہاں پہ کچھ سر پھرے لوگ اس کا سواگت کریں گے اور اس کی بات کو صحیح کہیں گے مگر یہاں کی عوام جو ہے جو اس بات میں بھروسہ کرتی ہے کہ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی آپس میں ملجل کے رہتے ہیں وہ ایسے قوی کو نکارتی ہے اور ایسی قوی کے قویتاؤں کو سننا بھی پسند نہیں کرے گی اور آئندہ قوی بلانا بھی پسند نہیں کرے گی دوسری اہم ضروری بات کہ وہ جس طریقے سے وہ ذکر کر رہا ہے کہ بیٹیوں سے تو بیٹیوں کے لیے تو ہر انسان تیار ہے مذہب اسلام کے اندر قرآن کے اندر ایک سب سے بڑی صورت ہے جو جس کا نام بیٹیوں کے لیے عورتوں کے لیے آیا ہے سور نسا جو ایک بڑی صورت ہے جس کے اندر پورا ذکر ہے اور ہم تمام لوگ اپنی اپنی مسجدوں سے اپنے اپنے جہاں جہاں بیانات کرتے ہیں وہاں سے اور بڑے بڑے اسٹیجوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں مسلمان نوجوانوں سے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے کر کسی کی بیٹی کو آگر آپ چل کپٹ کر کے اس کو مذہب اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے تو یہ گناہ عظیم ہے ایک بڑا گناہ ہے جو اللہ کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے دوسرے کی بہن کو میں تو اپیل کرتا ہوں تمام نوجوانوں سے کہ صرف مسلم بہن کو نہیں ہندو بہن ہو کسی بھی دھرم سے مذہب سے اس کا تعلق ہے وہ بہن آپ کے لیے آپ کی بہن ہے اور وہ آپ کو اتنی عزیز ہونی چاہیے جتنی کی آپ کی سگی بہن آپ کو عزیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو یہ ہماری اپیل ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اور جس طریقے سے نفرت پھیلانے والی بات ہے کہ سب پیتیس ٹکڑے چھتیس ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو وہ بہن بیٹی ہیں کہاں چلی گئیں اگر آپ مذہب کی بات کرنا ہے میں تو سوال کروں گا کہ اس کا جو ایک منصوبہ ہوتا وہ قاتل ہوتا اس کو قاتل کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے میں بالکل مان کروں گا کہ کوئی ہندو بیٹی کے ساتھ اگر آپ منوز منشب کے بیان کو نفرت سلانے والا کہہ رہے ہیں لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہندو لڑکیوں کو آگاہ کر رہے ہوں ستر کر رہے ہوں الٹ کر رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا ہے آگاہ کرنا ہے آپ کو تو آپ صرف ایسے آگاہ کریں گے کہ مسلمانوں سے آپ اس کو جوڑیں گے میں بھی تو آگاہ کر رہا ہوں آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے کہ گاندھی کا قتل کرنے والا کون تھا راجیب گاندھی کا قتل کرنے والا کون تھا اندرا گاندھی کو ماننے والا کون تھا کہ سب مسلمان تھے یہ ہندو مسلم کرنا راج نیتک اس کو مدہ بنانا یہ سب ٹھیک نہیں ہے آپ کو دیکھئے آپ اگر کسی نے ایسا کیا ہے بچوں کو شکشد کرنے کی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں جیہا جی بلکل صحیح بول رہے ہیں وہ لڑکیوں کو صحیح آگاہ کر رہے ہیں اتنے لمبے سمیہ سے سلسلے وار جو cases ہوتے آ رہے ہیں لگاتار جس میں لڑکی وکٹم ہوتی ہے اور لڑکا دوسرے دھرم کا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کو یا تو سوٹ case میں پیک کر دیا جاتا ہے یا اس کے چالیس ٹکڑے کر دیا جاتے ہیں یا وہ کہیں بیچ دی جاتی ہے یا اس کو کبھی prostitution میں بھیج دیا جاتا ہے یا کہیں اس کو تسخر کر دیا جاتا ہے کہ بھی اس کے کوٹ میریج اس کی ایک ایسی کانٹریکٹ میریج کر دیتے ہیں جس میں وہ مائنے دو سال ایک سال کے لیے جا کے رہتی ہے اور بچے پیدا کرتی ہے پھر آتی ہے پھر بیچ دی جاتی ہے دوبارہ ایسے ہیدر آباد میں کتنی cases ہو رہے ہیں اور ابھی دیکھئے ہم چاہے نتی کا تو مر ہو اور چاہے گن کے تین چار میں بتا رہی ہوں یہ list ہے ایک لمبی آپ سو ڈیر سو دو سو جتنے cases بتائی میں آپ کو list بنا کے دوں گی ایسی لڑکیاں جن کو کہ مارا گیا ہے پیار کے لیے اور یہ پیار نہیں ہے یہ پیار نہیں ہے یہ زہر ہے یہ ان کے من میں بھرا ہوا زہر ہے کیونکہ وہ نام بدل کے ملتے ہیں آپ ایک بات بتائیے کہ اگر آپ نام بدل کے کیا کسی office میں کام کر سکتے ہیں کیا آپ کسی school میں کام کر سکتے ہیں کہیں پہ آپ job پہ سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر 400 bc کا identity hide کرنے کا case لگتا ہے تو ایک لڑکا کسی سے اس کی جیون بھر کی سمپتی جو اس کی life ہے وہ لینے کے لیے نام بدلتا ہے آپ سوچئے اس کے بعد جبرن اس کو اپنا دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دھرم میں converted ہونے کے لیے اس پر دباب بناتا ہے تیسری بات کہ وہ شادی کر لے پھر بھی اس لڑکی کو اس کا عدھکار نہیں ملتا جب تک اسلامی دھرم نہیں اپنا لیتی تو آپ سوچی کی کتنا بڑا جال ہے ٹھیک ٹھیک ہے جو آگاہ کریں بلکل ٹھیک کریں دوسری بات ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں کہ کبھیوں کو کبھی ہو چاہے وہ چاہے وہ دھرم گروہ ہو چاہے اس پرکار کی سیلیبرٹیز ہو ان کا کام ہوتا ہے سماج میں کرانتی فیلانا سماج کو صحیح دشا دینا تو بلکل صحیح کر رہے ہیں منوج مندشا جی ٹھیک ٹھیک میں لوٹوں گا پنکر جی لف جہاد کے معاملے کئی بار سامنے آ چکے ہیں لیکن پچھلے تو کیا جانچ ایجنسیاں زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اب دیش پردیش میں جس کے وجہ سے جو معاملے ہیں ابو جاگر ہو رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں پنکر جی سمجد جی دو پکش ہیں اس کے پہلا پکش تو کہ یہ جو ساماجک اس طرح پر جارجوتی بڑی ہے اور جس کے لیے وہ سارے پروچنکار کتھاکار سائتکار گیتکار کبھی لیکھگ ان کو سب کو شادوہ دیتا ہوں بدای دیتا ہوں کہ وہ اپنے ساماجک جارجوتی کے دیت کو نروان کر رہے ہیں اور یا کوئی سناتر نہیں سناتر پرمپراغی بات کرتا تو کیا اپراد کرتا ہے بھائی ہم کسی کو دوسرے کو ان کو گالی تو نہیں بکھ رہے نا ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کیا سجکتہ سترتہ بھرکتہ اس کی بات چیت کر رہے ہیں ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں یا دی ساکشی سے لے کر سدہ تک پہتے چھوڑے کی استیتیوں تو چندہ کا وشح ہے نا سار اس طرح بات ہونا چاہیے اور اسی لئے مہدی پردیش میں شیوراد جی کی سرکار نے لہو جہاں کا قانون سکت کیا اور آج ہی مکھیون تجھے نے کہا کہ وہ پرارثنہ جو پاکستان کی پاکستان پرارثنہ ہے وہ یہاں چلا رہے ہو آپ وہ پرارثنہ جو جنہوں نے فیباجین کے پاس بھارت چھوڑ دیا ان کی پرارثنہ یہاں چل رہی ہے تو یہ شردن تھا نا سر اور سر مہدی پردیش کی دھرتی پر لہو جہاد کے لیے سومی جی اتنا صحابیستان نہیں ہے دھوست کر دیا جائے گا اسی لئے قانون سخت بنا ہے ٹھیک میں لوٹوں گا پنگر جی میں لوٹوں گا سمیہ کی کمی ہے پنگر جی میں لوٹوں گا سوڈی جی کیا لگتا ہے آپ کو بی جی پی کو یہی لگتا ہے کی لف جہاد کے سمویدن شیل مسئلے پر بی جی پی کی سرکار کانگریس سے زیادہ سکت ہے اور زیادہ سمویدن شیل نظر آتی ہے سوڈی جی دیکھئے کانگریس کا مدنہ یہ ہے ہندو مسلم سے کسائی آپس میں سب بھائی بھائی ہم اس طرح کا کوئی بیان نہیں دے سکتے نا ہندو مسلم ہندو مسلم کر سکتے نا ہجاب کر سکتے نا تین طلاق کر سکتے بھارتی انتہا پارٹی کے پاس اگر تین سب یہ ہٹا دیے جائے تو ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ سالوں سے ان کی سرکار ہے کہ انہیں راج کے لیے کیا 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 کتنے روجگار دیے کتنے لوگوں کو نوگریہ دی تین تین لاکھ لوگیاں خالی پڑی ہوئے اس پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا آج تک کچھ نہیں کہا میں سمجھتا ہوں کہ you will not talk about women safety you will not talk about women safety you will not talk about women safety you will not talk about you will not talk about women safety you will not talk about you will not talk about women safety you will not talk about women safety انتہا پر وقت آئے کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں پر بات کر لو تو بچیوں پر بات کرنا تو ہم چاہتے ہیں ہم کب منا کر رہا ہے آپ کو آپ ان کا تو ذکر کر رہے ہیں کہ کسے جیسا ہو گیا ان کا بھی تو ارے میں بتا رہا ہوں اہاں میں بتا رہا ہوں کہ کتنے کیسز گنا ہوں چلیے میں کتنے کیسز آپ بھی گرائی آصفہ کو کیوں بھول گئیں آپ بھی بتائیے آپ آصفہ کو کیوں بھول گئیں ایک بات دوسرا میرا یہ کہنا ہے کتنے کیسز میں گنا ہوں آپ کو جو پر وقتا یہاں موجود ہے میرے بھائی میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کیا آگاہ کرنا چاہتے ہیں آپ آگاہ کیجئے مختار عباس نقویز آپ کو دیکھئے یہ ایسا مددہ ہے جو راجی کرنے کا مددہ نہیں ہے اس پر بیٹھ کر چاہے ستہ پکشو وپکشو چاہے سماج سے بھی سنگٹھن ہوں سبھی کو ملکہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی ایسے جو آتنگوادی کچھت سنگٹھن ہیں وہ دیش میں سکری ہیں جو لب جہاد ٹو گجوائے ہند کا خواب دیکھ رہے ہیں بہت دنواد آپ چاروں کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے چرچہ میں فلال باتشیت کے لیے